پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لیے مسہور تاج محل کو اگر آپ ایک بار دیکھیں گے تو بار بار دیکھنے کا من کرے گا بے پناہ محبت کی نسانی تاج محل کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ کھیچے چلے آتے ہیں 1983 میں اسیں 20 فے ویراثت میں سامل کیا گیا تھا اس کا نرمان مغلونس کے پانچوے بادساہ ساہجہ نے اپنی بیگم مومتاج کی یاد میں کروایا تھا سا 1631 میں چوکدوے بچے کو جنم دیتے ہوئے مومتاج کی موت ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ پتنی کی موت کے بعد ساہجہ ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے مومتاج کا مقبرہ بنانے کا سوچا اور دنیا کی سب سے نایاب عمارت بنانے کی قسم کھائی 1632 میں تاج محل بنانے کا کام شروع ہوا اور پوری طرح سے تیار ہونے میں قریب 20 سال کا وقت اور 20,000 کاریگر لگے اسے بنانے کے لیے ایران اور دوسرے دیسوں سے کاریگر بلائے گئے تھے وہیں سامان دونے کے لیے ہجاروں بیلوں اور ہاتھیوں کو لگیا گیا تھا تاج محل میں نہ صرف مومتاج کا مقبرہ ہے بلکہ سہجہ کا بھی مقبرہ بنا ہوا ہے پہلے اس کا نام مومتاج محل رکھا گیا تھا جو بعد میں بدل کر تاج محل کیا گیا سفید سنگمرمر سے بنا تاج محل دن میں کئی بار اپنا رنگ بدلتا ہے سوریہ کی روشنی پڑتے ہی پیلا اور سام ہوتے ہی یہ نلہ دکھائی دینے لگتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا یادی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے